بسم اللہ الرحمن اللہم صل على محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم علیہ افضلیت رسول البشر من رسول الملائکہ یہاں سے مصنف یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں انسانوں میں اور فرشتوں میں سے افضل کون ہے تو اہل السنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ رسول انسان آلہ ہے رسول فرشتوں سے کیونکہ فرشتوں میں بھی رسول ہیں اور انسانوں میں بھی رسول ہیں قرآن مبین میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یسقفی من الملائکت رسول ومن الناس کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول چنے ہوئے ہیں فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی تو انسانوں میں بھی رسول ہوتے ہیں اور فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں فرشتے جو رسول ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم لاتے ان رسولوں پر جو انسان رسول ہیں اور انسان جو رسول ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم پہنچاتے اللہ کے بندوں تک دوسرے انسانوں تک تو رسول فرشتوں سے رسول انسان عالی ہے پہلی بات یہ ہے رسول انسان یہ افضل اور عالی ہے رسول فرشتوں سے تو پہلا درجہ ہو گیا رسول انسانوں کا اس کے بعد دوسرا درجہ ہو گیا رسول فرشتوں کا پھر یہ رسول فرشتے عالی ہیں عام انسانوں سے رسول فرشتے یہ افضل اور عالی ہیں عام انسانوں سے اور عام انسان وہ عالی ہیں عام فرشتوں سے عام انسان وہ عالی ہیں عام فرشتوں سے تو نمبر وار ترطیب یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ رسول انسانوں کا اس کے بعد درجہ رسول فرشتوں کا اس کے بعد درجہ ہے عام انسانوں کا اور اس کے بعد درجہ ہے عام فرشتوں کا اس کے بعد درجہ ہے دیگر مخلوقات کا جانوروں کا اور جانوروں کے بعد درجہ ہے کافروں کا کافر کا درجہ وہ جانوروں سے بھی لیچے ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کافر لوگ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تابعہ داری نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اس پر اہل سنت والجماعت کے اس مسلک پر کہ رسول انسان آلہ ہیں رسول فرشتوں سے اور عام انسان آلہ ہیں عام فرشتوں سے اس پر مصنف نے چار دلائل پیش کیے ہیں چار دلائل پیش کیے ہیں پہلی دلیل یہ پیش کی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس جدول آدم آدم کو سجدہ کرو تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم بتا رہا ہے کہ ادنہ کو حکم ہوا کہ اپنے آلہ کو سجدہ کریں تو حضرت آدم علیہ السلام آلہ ہوئے اور فرشتے ان سے ادنہ ہوئے کیونکہ انسان کے لئے حکم تھا کہ اس کو سجدہ کرو فرشتوں کو اللہ نے کہا جب عبلیس نے نہیں کیا تو عبلیس نے بلکہ کہا بھی تھا حاضر اللہ جی حاضر اللہ جی کرمتا علیہ تو انہیں اس کو میرے سے بڑا بنایا انا خیر منہو میں بڑا ہوں میں بہتر ہوں تو اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے نکل جا یہاں سے پھرے گلے لانت کا چوب ہے جیسے کسی شاعر نے کہا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دوں فریشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجودِ ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دوں انسان مسجودِ ملائک ہے اس لیے ملائک سے عالی ہے دوسری دلیل قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَزَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَنْبِئُنِي بِأَسْمَائِهَا أُولَائِئِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ واقعہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بلحاز علم کے فرشتوں سے افضل بنایا وہاں جب مقابلہ ہوا تھا کہ اللہ نے کچھ باتیں سکھا دی کچھ نام سکھا دیئے پھر آدم کو کہا فرشتوں کو کہا بتاؤ وہ نہ بتا سکے آدم کو کہا بتاؤ تو انہیں بتا دیا اس سے کیا مقصد تھا آدم کی فضیلت کو ظاہر کرنا مقصد تھا یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان فرشتوں سے اعلی ہے تیسری دلیل یہ بیان فرمائی کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اصطفہ آدم و لوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین کہ آدم کو نوح کو آل ابراہیم کو آل عمران کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عالمین پر سنا ہے تو عالمین میں فرشتے بھی شامل ہیں لہذا انسان فرشتوں سے آلہ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے تیسری دلیل پر سوال یہ ہے کہ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ رسول فرشتے عام انسانوں سے آلہ ہیں اگر انسانوں کو اللہ نے فرشتوں پر فضیلت دی عالمین پر اور عالمین میں سب فرشتے شامل ہیں تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ رسول فرشتے عام انسانوں سے آلہ ہیں تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اس آیت سے تخصیص ہے کہ عالمین سے مراد عام فرشتے ہیں رسول جہاں وہ مراد نہیں اور یہ تخصیص اجماع کی وجہ سے کیونکہ اجماع ہے کہ رسول فرشتے عام انسانوں سے آلہ ہیں سمجھئے جی اجماع کی وجہ سے اس آیت میں یہ تخصیص کر لی ہے اجماع پر نظر کرتے ہوئے رسول فرشتوں کو تو نکال لیا باقی عام فرشتوں کے متعلق حکم باقی رہا کہ عام فرشتے عالمین میں داخل ہیں اور انسان جہاں وہ فرشتوں سے اعلی ہیں سمجھ رہے ہیں جی لکھ بھی لیتے ہیں کچھ لکھ بھی لیتے ہیں یا نہیں نمبر چار چوتھی ذلیل یہ ہے کہ انسان کے اندر مختلف مختلف ایسے عوارض پائے جاتے ہیں جو فرشتوں میں نہیں ہیں مثل انسان میں شہوت ہے غصہ ہے بہت ساری حاجات ہیں گرمی لگتی ہے سردی لگتی ہے گوخ لگتی ہے پیاس لگتی ہے تھک جاتا ہے گوڑا ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے پریشان ہوتا ہے یہ ساری چیزیں فرشتوں میں تو نہیں ہیں فرشتے تو نہ تھکتے ہیں نہ بوڑے ہوتے ہیں نہ بیمار ہوتے ہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ ان میں شہوت ہے نہ ان میں غصہ ہے تو ان کا عبادت کرنا کیا کمال ہے جو تھکتے ہی نہیں جس کو کوئی حاجت ہی نہیں کام کاجی کوئی نہیں وہ لگا رہے عبادت میں تو ان کا عبادت میں لگنا یہ اتنا بڑا کمال تو نہ ہوا جتنا بڑا کمال انسان کا عبادت میں لگنا ہے کیونکہ انسان کے لیے اتنی چیزیں روکنے والی تھی یہ پھر بھی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا یہ مشاغل اور یہ موانع یہ حاجات انسان کے ساتھ ہیں فرشتوں کے ساتھ نہیں ہیں فرشتے اگر عبادت میں لگے رہیں تو ان کا کوئی کمال نہیں انسان عبادت میں لگا ہوا ہو تو اس کا کمال ہے کہ یہ اتنی مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود بھی لگا ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہیں یہ چار دلائل ہوگا جی تو پہلے یہاں تک ترجمہ کر لیں پھر آگے آپ کو دوسرا مسئلہ بتانے کے کتاب کو دیکھ لیں ورسول البشر افضل من رسول الملائکہ انسان رسول افضل ہیں رسول فرشتوں سے ورسول الملائکہ افضل من عامت البشر اور رسول فرشتے یہ افضل ہیں عام انسانوں سے وعامت البشر افضل من عامت الملائکہ اور عام انسان افضل ہیں عام فرشتوں سے اما تفضیل رسول الملائکہ فبالاجماع بل بزرورہ یہ جو درمیان والی بات بتائی کہ رسول فرشتے یہ اعلی ہیں عام انسانوں سے اس پر اور کوئی دلائل نہیں ہے اجماع ہے اجماع کی وجہ سے رسول فرشتوں کی افضلیت ثابت ہوتی ہے بل بزرورتی بلکہ ضرورت کی وجہ سے بلکہ ضرورت کی وجہ سے ضرورت سے مراد ضرورت دینیہ ہے یعنی دینی اعتبار سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب مقام رسالت جو ہے یہ افضل ہوتا ہے مقام ولایت سے بھی تو اس لئے ہمیں کہنا پڑے گا کہ عام انسانوں سے رسول فرشتے عالی ہیں اچھا باقی رہی یہ بات کہ جو ہم نے کہا کہ تفضیل رسول البشر علی رسول الملائکہ کہ انسان رسول عالی ہیں رسول فرشتوں سے اور عام انسان عالی ہیں عام فرشتوں سے فبی وجوہ اس پر ہمارے پاس کئی دلائل ہیں یعنی تین باتیں تھی نا ایک بات کہ رسول انسان عالی ہیں رسول فرشتوں سے اور دوسری بات کہ رسول فرشتے عالی ہیں عام انسانوں سے اور تیسری بات کہ عام انسان عالی ہیں عام فرشتوں سے تو پہلی اور تیسری بات پر دلائل ہیں جو چار دلائل اور جو درمیان والی بات ہے کہ رسول فرشتے عالی ہیں عام انسانوں سے یہ اجماع سے ثابت ہے اس پر مزید دلائل نہیں لائے تو اب چار دلائل پڑھ لیں الاول ان اللہ تعالی عمر الملائکہ تب السجود لآدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کیوں حکم دیا تھا علا وجہ تعظیم والتکریم اسی لیے کہ ان کی تعظیم اور تکریم ہے اسی وجہ سے دیا اور اس پر دلیل قرآن پاک کی آیت اللہ تعالی کا فرمان ہے جو عبلیس کا واقعہ قرآن نے لقل کیا عبلیس نے کہا اس کو کیوں مجھ پر تنہ عزت دی اور عبلیس نے کہا یہ آیات سے کیا نکلا ومقت الحکمت اور حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ سجدے کا حکم ادنہ کے لئے ہوگا ادنہ اعلیٰ کو سجدہ کرے دول العکس اس کے برعکس نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ کہیں کہ یہ انسان چونکہ تم اعلیٰ ہو اس لئے تم سجدہ کرو انسان سے تم اعلیٰ ہو تم سجدہ کرو تم جو کوئی اس کے آگے ایسی تو نہیں نہ ہو سکتا فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دوں لوگ جھگڑا کرتے انبیاء کے متعلق انبیاء نور ہوتے ہیں یا بشر ہوتے ہیں نور ہوتے ہیں یا بشر ہوتے ہیں قرآن پاک کی واضح نصوص ہیں واضح یعنی عبارت النص دونوں بات ایک بات یہ کہ انسان عالی ہے فرشتے سے دوسری یہ بات کہ رسول انسان جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں ہماری طرف جو رسول آئے وہ سارے سارے بشر ہوتے ہیں دیکھے ذرا اس بات کو قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ یسقفی من الملائکت رسول ومن الناس کہ اللہ نے رسول یا انسان بنائے یا فرشتے تو معلوم کہ رسول دو ہی قسم سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں یا فرشتوں میں سے ہوتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دی جئے لا اقول لکم انی ملک کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہو تو تینی ہو گیا کہ ایک جگہ اللہ فرماتے رسول یا فرشتہ ہو گا یا انسان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں تو تینی ہو گیا کہ آپ انسان ہیں واضح سی بات ہے دوسرا یہی کہ انسان تو عالی ہے فرشتے سے تو تم فرشتہ یا نور کہ کیا اس کی تعظیم و توقیر کر رہے ہو فرشتہ تو ساجد ہے اور انسان مسجود ہے دوسری دلیل دوسری دلیل کہ تمام اہل زبان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ جو فرمان وعلم آدم ال اسباء اللہ اس سے یہی مقصد ہے کہ آدم فرشتوں سے افضل ہے اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی زیادتی کا بیان ہے و استحقاق کی تعظیم و تقریم اور ان کے تعظیم اور تقریم کے لحاظ سے استحقاق کا بیان ہے کہ وہ تعظیم اور تقریم میں زیادہ حق رکھتے ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے جب یہ ثابت ہوتا ہے یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے عالی ہے تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ اصطفاء آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اور عالمین میں ملائکہ بھی شامل ہے والملائکہ تو من جملت العالم ملائکہ بھی عالمین میں شامل ہیں وقد خصہ من ذالکہ باقی اس سے جو ہم نے کہا کہ رسول فرشت عام انسانوں سے عالی ہیں وہ تخصیص عالمین سے ہوئی ہے بال اجماع اجماع کی وجہ سے کہ عام عام انسان جو ہے ان پر فضیلت ہے رسول فرشتوں کو فبقی معمولا بھی فیما عدا ذالکہ تو رسول فرشتوں کے علاوہ باقی جو عام فرشتے ہیں ان میں یہ آیت اپنے حال پر باقی ہے وَلَا خِلَافَ فِي اَنَّ هَذِهِ الْمَسْلَةَ ذَنِّيَةٌ اور مصنف کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ذنی ہے قطعی تو ہے نہیں مسئلہ ذنی ہے جب مسئلہ ذنی ہے تو اس کے لئے دلیل ذنی ہونا کافی ہے یہ دلیل ذنی ہے کہ عالمین میں سب شامل ہیں اور اجماع کی وجہ سے رسول فرشتوں کو نکال لیا جے چوتھی ذنیل اَنَّ لِلْإِنسَانِ قَدْ يَحْصَرُ الْفَضَائِلُ وَالْكَمَالَاتُ الْعِلْمِيَةِ وَالْعَمَلِيَةِ انسان کو بہت سارے فضائل حاصل ہیں اور علمی اور عملی کمالات حاصل ہیں معاوجود العوائق باوجود اس کے کیس کے لئے بہت سے مشکلات ہوتی عوائق مشکلات ہوتی ہیں موانع ہوتے ہیں شہوت وغیرہ اور غزب وَسُنُوحِ الحاجات ضروریہ اور اس کو ایسی ایسی حاجات ضروری پیش آ جاتی ہیں جو اس کو کمالات حاصل کرنے سے ہٹانے والی ہوتی ہیں بڑی بڑی حاجات ہیں نیند آ جاتی ہے جی میں اس لئے سبق نہیں پڑھ سکا کہ مجھے نیند آ رہی تھی میں اس لئے نماز نہیں پڑھ سکا کہ مجھے نیند آ رہی تھی اس طرح کے مشاغل ہیں جو اس کو کمالات حاصل کرنے سے روک دیتے ہیں وَلَا شک کا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت کرنا اور کمالات کا حاصل کرنا ان میں اس کا زیادہ دخل ہے پرشتوں کو تو یہ مشاغل ہے نہیں انسان کو ہے تو انسان ایک مشقت سے گزرتا ہے ان کمالات کو حاصل کرنے کے لئے فَيَكُونُ اَفْزَل تو انسان کیا ہوگا اَفْزَل ہوگا یہ چار دلائل ہوگئے اب دوسرا مسئلح سمجھ لیں مُعتَزِلہ اور فَلَاسِفَة اور بعض اشاعرہ کا یہ مسئلح ہے کہ فرشت اعلی ہیں انسانوں سے مُعتَزِلہ سارے کے سارے اور فلاسفہ بھی سارے کے سارے اور بعض اشاعرہ اشاعرہ میں سے خاضی ابو بکر باقلانی اور ابو عبداللہ الحلیمی ابو اسحاق اسفرائنی شیخ محید دین ابن العربی یہ اشاعرہ ہیں ان کا یہ مسئلح ہے کہ فرشت اعلیمی انسانوں سے اس پر ان کی طرف سے چار دلائل ہیں اور ہر دلیل کا جواب پہلی دلیل پہلی دلیل یہ ہے کہ ملائکہ ارواح مجردہ ہے ارواح مجردہ کا مطلب صرف روحیں ہوتی ہیں انسان تو دو چیزوں سے مرقبن ایک روح اور ایک جسم تو ان میں صرف روحیں ہوتی ہیں جسم نہیں ہوتا تو جو روحیں ہوتی ہیں ظاہرہ روح کو جسم پر کمال حاصل ہے تو انسان روح اور جسم سے مرقب ہے فرشتے صرف روح ہوتے ہیں تو روح کو جسم پر فضیلت حاصل ہے اور ارواح مجردہ جہیں وہ تمام شرور آفات سے بری ہوتے ہیں شرور فریشانیاں آفات یہ غافل ہو جانا یہ بے ایوان ہو جانا یہ شہوات کی وجہ سے انسان کا گمراہ ہو جانا ایسی آفات سے فرشتے بری ہیں شہوات سے غضب سے حیولہ اور صورت جسمیہ کی ظلمات سے یہ حیولہ اور صورت جسمیہ یہ تو ایک فلسفی استعلاح ہے میفزی اگر پڑھے تو اس میں آئے گا یہ مسئلہ مطلب یہ جسمانی اس کو کہتے ہیں جسمانی اندھیرے جسمانی اندھیرے ہیں غصہ شہوت اس کی غفلت وغیرہ وغیرہ ان ظلمات سے فرشتے پاک ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے جو ہے وہ فرشتے جو عالمت بالکوائن ماضیہ وآتیہ اگلے پچھلے تمام علوم کو جانتے ہیں اور بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں بڑے بڑی قوت والے کام کر سکتے ہیں انسان سے تو ایک چار پہ نہیں اٹھائی جائے گی فرشتہ پوری زمین کو اٹھا کر پٹک دیتا ہے پورے پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے گا تو اس طرح کے بڑے بڑے قوت والے کام اور ماضی اور مستقبل کے حالات سے واقف ہیں ان وجوہ سے فرشتے انسانوں سے عالی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے فلسفیانہ اصولوں کی بنیاد پر کی ہیں کہ فرشتے صرف ارواہ ہوتے ہیں اجسام نہیں ہوتے ہمارے نزدیک فرشتے بھی اجسام ہیں لیکن ان کے اجسام لطیف ہوتے ہیں اجسام لطیفہ ہوتا ہے ان کو اجسام تو ہیں اس طرح آپ نے کہا کہ وہ اگلے پچھلے حالات سے واقف ہوتے ہیں عالم ہوتے ہیں یہ بھی فضول بات ہے عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے جس کو آنے والے حالات سے پوری واقتیت حاصل ہے فرشتوں کو بھی وہی عرم ہوتا جو اللہ دیتے فرشتے تو کہہ نہیں دیا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علم تنا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ ماضی اور حال اور مستقبل کے احوال سے واقع ہوتے ہیں یہ تمہاری فلسفیہ نہ باتیں ہیں اس کا کوئی وزن نہیں ہے اسلامی اصولوں کے سامنے سمجھ گئے باقی یہ کہنا کہ بڑے بڑے وزنی کام کر سکتے ہیں انسان کو تھوڑا سا وزن نہیں اٹھا سکتا اور فرشتے فہاد اٹھا سکتے ہیں زمین اٹھا کے پٹک دیتے ہیں تو یہ کوئی افضلیت کی علامت نہیں ہے ایک گدے کو لے آئے وہ شیخ حدیث صاحب سے زیادہ وزن اٹھا لے گا اٹھا لے گا تو افضل ہو گیا گدہ ہے خچر ہے اونٹ ہے یہ زیادہ وزن اٹھا لے گا ہمارے امام صاحب سے ہمارے شیخ حدیث صاحب سے تو افضل ہو گیا یہ فلسفیہ آنا باتیں نہیں چلتی اسلامی اس اللہ کے سامنے کوا اڑ سکتا ہے ہمارے شیخ حدیث صاحب تو نہیں اڑ سکتے تو کوئی کہے کہ دیکھو جی کوا تو ہوا میں اڑ سکتا ہے وہ عالی ہو گیا ہمارے استاذ جی سے کمال ہے سن رہے ہو دوسری دلین دوسری دلین یہ ہے کہ تمام انسان جو ہیں جیسے آپ سنتے رہتے ہیں فرشتوں سے سیکھتے ہیں انبیاء کو بھی تعلیم فرشتوں نے دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قرآن پاک فرشتہ آ کر حضور کو تعلیم دیتا اس طرح ہے فرشتہ معلم ہے انسان متعلم ہے اور معلم ہمیشہ متعلم سے آلہ ہوتا ہے لہذا فرشتہ انسان سے آلہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ معلم تو اللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں رسول وں کے فرشتہ نہیں ہوتا فرشتہ تو معلم اور متعلم کے درمیان واسطے کا کام کرتا ہے جیسے استاذ اور شاگرد کے درمیان کبھی کتاب واسطہ ہوتا ہے کبھی کلم واسطہ ہوتا ہے کبھی کاغذ واسطہ ہوتا ہے کبھی بلیک بورڈ واسطہ ہوتا ہے اصل معلم تو استاذ ہوتا ہے تو معلم تو انبیاء کا معلم تو خود خدا ہے فرشتہ جو ہے وہ درمیان میں واسطہ ہے معلم نہیں جس طرح ایک استاذ سے شاگرد تعلیم حاصل کرتا ہے درمیان میں کتاب واسطہ ہے یا کبھی قلم کبھی کاغذ کبھی بلیک بورڈ سمجھ سمجھ رہے ہو معلم تو اللہ ہے فرشتہ نہیں وہ تو واسطہ ہے اور واسطے کا عالی ہونا یہ کسی دلیل اقلی سے ثابت نہیں یہ دوسری دلیل کا جواب ہوگیا تیسری دلیل تیسری دلیل یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اکثر فرشتوں کا نام پہلے آتا ہے انسانوں کا بعد میں آتا ہے جیسے ایمان میں ایمان کی شرطوں میں آمن تب اللہ وما لا اقت وکتب ورسود فرشتوں کا تذکرہ پہلے اس طرح بہت ہی آیات و احادیث میں فرشتوں کا تذکرہ پہلے آتا ہے انسانوں کا بعد میں آتا ہے لہذا یہ تقدیم کی ذکر کی افضلیت پر دال ہے ان کا شرف اور فضیلت کی وجہ سے ان کو مقدم فی ذکر لایا جاتا ہے یہ دلیل ہے ایسی دلیلیں ہوتی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ تقدم فی ذکر کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے تقدم سے ذکر کی پہلے جو ان کا ذکر لایا جاتا ہے اس کی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے مثلا ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو تقدم فی الوجود حاصل ہے فرشتے پہلے سے ہیں انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو تقدم فی الوجود کی وجہ سے جس طرح زمین آسمان پہلے سے ہیں انسان کو بات نے پہلا کیا فرشتے بھی پہلے سے تھے یہ پوری کائنات جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں پہلے سے ہیں یہ انسان یہ حیوانات اور یہ درخت اور یہ سمندر اور پہاڑ زمین آسمان سورج ساتھ نو بارت تو انسان ہیں باقی تو سب کچھ پہلے سے ہے فرشتہ بھی پہلے اس ذکر یہ تقدم فی الوجود کی وجہ سے نہ یہ کہ شرف اور فضیلت کی وجہ سے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا وجود مخفی ہے فرشتوں کا وجود مخفی ہے انسان کا وجود ظاہر ہے فرشتے تو برہنا آنکھ سے نظر نہیں آتے تو اخفہ فی الوجود ہونے کی وجہ سے ان پر ایمان لانا زیادہ قوی ہے انسان کو تو مانتے ہیں سب لوگ مانتے کہ انسان ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں پرشتہ کو ماننا مشکل ہے کیونکہ آنکھ سے نظر آتے نہیں تو ان پر ایمان لانا یہ ایمان کی ایک قوت کی علامت ہے لہذا اقوى اقوى بال ایمان اقفہ فی الوجود ہونے کی وجہ سے ان کا تقدم فی ذکر ہوتا ہے سمجھا رہیں یہ بات ہے جے یہ تین دلائل ہو گئے چوتھی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَى الْمَلَائِكَةُ الْمُقْرَبُونَ یہ صورت نساء کا آخری رکوع کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام حضرت عیسی ابن مریم یہ اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی عار اور شرم محسوس نہیں کرتے ہیں وَلَى الْمَلَائِكَةُ الْمُقْرَبُونَ اور ناہی مقرر فرشتے عار محسوس کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرنے میں حضرت عیسی علیہ السلام بھی عار محسوس نہیں کرتے بلکہ مقرر فرشتے بھی عار محسوس نہیں کرتے اس آیت کو سامنے رکھیں تو اہل لسان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کے موقع پر اس طرح کی عبارت لائی جاتی ہے جیسے کسی کو کہتے ہے مقابلہ اعلیٰ ہے اور عیسی علیہ السلام ان سے ادنا ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے سمجھ گئے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ترقی من الادنا الالعالی ہے لیکن اصل میں یہ ایک اور وجہ سے ترقی ہے وہ بات یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے بالباپ کے پیدا کیا تو عیسائی کہنے لگے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ ان کے باپ کوئی نہیں تو عیسائیوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا نہیں وہ تو میرا بندہ ہے اور میری بندگی میں وہ ذرا بھی عار محسوس نہیں کرتا اور وہ کیا فرشتے بھی عار محسوس نہیں کر سکتے تو یہ بن باپ سے پیدا ہونے کے لحاظ سے ترقی من الادنہ الالعالی ہے کہ جس طرح عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس صفت میں فرشتے ان سے آلہ ہیں اس کی ماں تو تھی فرشتوں کی تو ماں بھی نہیں ہیں اس صفت میں فرشتے یعنی مجرد ہونے میں لِعَنَّهُ مجرد لَا عَبَلَهُ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی جو بات ہے اس لحاظ سے فرشتے حضرت سر صلی اللہ و السلام سے آلہ ہیں اور یہ افضلیت کی وجہ نہیں ہے یہ ترقی من الادنہ الالعالی بغیر باپ کے ہونے میں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ صلی اللہ و السلام بغیر باپ کے ہیں مگر وہ میرے بندے ہیں حضرت عیسیٰ کیا تم فرشتوں کو دیکھ لو وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہیں لیکن وہ بھی میرے بندے ہیں تو یہ ترقی من الادنہ الالعالی مجرد اور بن باب کے ہونے میں ہے نہ کہ فضیلت اور مرتبے کے ہونے میں ٹھیک ہے جی یہ چار دلائل اور ان کا جواب بھی آ گیا آ گیا آپ تک آ گیا یہ سمجھ میں بھی آ گیا ترجمہ کروں زہبت معتزلت والفلاصفت وباعد الاشاعرہ معتزلہ اور فلاصفہ اور بعض اشاعرہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ الہ تفضیل الملائکہ کہ ملائکہ کو فضیلت حاصل ہے انسانوں پر وَتَمَسَّقُوا بِ وجوہٍ اور انہوں نے چند دلائل سے تمسک کیا ہے الاول پہلی دلیل ملائکہ صرف ارواہ ہوتے ہیں کاملتم بالفعل اپنے کاموں میں بڑے کامل ہوتے ہیں اور تمام اور شرور وفتن کی مبادیات سے بری ہوتے ہیں شرور وفتن سے مراد شہوت اور غزب اور حیولہ اور صورت جسمی کی ظلمات سے یعنی جسمانی ظلمات سمجھ لیں جسم کی جو مسئیبتیں اور پریشانی ہیں اس سے وہ بری ہوتے ہیں قویت افعال عجیبہ عجیب و غریب بڑے بڑے کام کرنے پر وہ قوی ہوتے ہیں عالمت بن قوائن اور تقدیر کے تمام کاموں کو جانتے ہیں ماضیہ و آتیہ پیچھے گزرے ہوئے بھی اور آنے والے حالات من غیر غلط اور اس میں کوئی غلطی نہیں کھاتے ان کا علم صحیح ہوتا ہے جواب انہ ببنا ذالک علی اصور الفلسفیہ دون یہ اصول فلسفیہ کے مطابق ہے اسلامی اصول کے مطابق یہ بات نہیں ہے کہ وہ ارواح مجردہ ہوتے ہیں یا وہ افعال عجیبہ پر قادر ہونے کی وجہ سے فضیلت والے ہیں یا وہ ماضی اور حال کے احوال سے پورے عالم ہوتے ہیں یہ فلسفیہ نہ بات ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمجھ گئے جی اصالی دوسری دلیل ان الانبیاء انبیاء علیہم السلام ما کونہم افضل البشر باوجود اس کے کہ وہ افضل بشر ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں فرشتوں سے اور ان سے استفادہ کرتے ہیں اس لئے کہ قرآن پاک میں علمہ شدید القوا اور قرآن پاک میں نزل بھی الروح الامین ولا شک اس میں کوئی شک نہیں کہ معلم افضل ہوتا ہے متعلم سے یہ بات بھی ضروری نہیں ہے بعض دفعہ متعلم استاد سے آگے نکل جاتا ہے تو خیر یہ دلیل سمجھ آگے جواب انت تعلیم من اللہ تعالی تعلیم دینے والا اللہ ہوتا ہے ملائک انما ہی المبلغون وہ تو اللہ کا پیغام پہچانے والے مبلغ ہوتے ہیں اصل حکم تو اللہ کا ہوتا ہے علم تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا کہ یہ ذکر الانبیاء کہ مسلسل کتاب و سنت میں ان کا ذکر انبیاء کے ذکر پر مقدم ہوتا ہے فرشتوں کا ذکر نبیوں کے ذکر پر مقدم ہوتا ہے وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِتَقَدْدُمِهِمْ فِي الشَّرْفِ وَرْرْتْبَةِ اور یہ تقدم فِي الشَّرْف اور رُتْبَةِ کی وجہ سے ہی یا دوسرا جواب کہ یہ تقدم اس لیے کہ ان کا وجود اخفہ ہوتا ہے فَلْإِمَانُ بِهِمْ اَقْوَى لہذا ان پر ایمان لانا زیادہ قوی ہوتا ہے وَبِتَقْدِيمِ اَوْلَى اس لیے اللہ تعالی ان کا نام پہلے لے رہتے تاکہ ایمان ان پر لانا آسان ہو جائے جی چوتھی دلیل لَنْ يَسْتَنْكِ فَالْمَسِّحَانِ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَى الْمَلَائِكَةُ الْمُقْرَبُونَ اہلِ لِسَان یہ سمجھتے ہیں افضلیت الملائکہ من عیسیٰ اہلِ لِسَان اس عبارت سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرشت عیسیٰ سلام سے افضل ہیں اس لیے کہ قیاس اس قسم کی گفتگو کے موقع پر یہی کہتا ہے کہ ترقی من الاجنہ الالعالی ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے لَا يَسْتَنْكِفُ مِنْ حَادِ الْأَمْرِ الْوزیر وَلَى السُلْطَان کہ یہ کام وزیر اس کام سے وزیر بھی عار نہیں کھاتا اور نہ بادشاہ یہ بادشاہ کا نام بعد میں آتا ہے وزیر کا پہلے آتا ایسے نہیں کہا جاتا ہے کہ السلطان وَلَى الْوزیر پہلے سلطان کا نام پھر وزیر کا نہیں پہلے وزیر کا پھر سلطان کا جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہم جب کسی کو چیرنج کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں تو نہیں میرا مقابلہ کر سکتا پھر کہتے ہیں تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا پھر کہتے ہیں تیرا دادہ بھی نہیں کر سکتا ایسے نہیں کہتے کہ میرا مقابلہ نہ تیرا باپ کر سکتا نہ تُو کر سکتا ایسے نہیں کہتے ہیں جی سمجھ گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے لہذا جب فرشتوں کا حضرت عیسیٰ سے افضل ہونا ثابت ہو گیا تو تمام انبیاء سے افضل ہونا بھی ثابت ہو گیا اس آیت مبارکہ کے طرز تکلم اور طرز استدلال سے جواب یہ ہے کہ یہ ترقی من ادنہ ان اعلیٰ جو آپ نے سبجی یا فضیلت کی ترقی نہیں ہے یہ لا ابا نہو باپ نہ ہونے کے لحاظ سے بات ہے سرازہ کہا کہ نصارہ جو ہے مسیر السلام کی تعظیم کرتے تھے بحیث يترفع من این یکون عبد من عباد اللہ تعالی اس طرح کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بندوں میں سے بندہ ہونے سے بہت اونچا ہے وہ بندہ نہیں وہ بہت اونچی شان والا ہے بلکہ کہتے تھے کہ یہ تو حد کی صلی اللہ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے کیوں دلیل کہہ لیاللہ مجرد اللہ عبالہ اس لئے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے مجرد اس طرح وہ اندھے کو بھی صحیح کر دیتے تھے برس کے مریض کو صحیح کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے بخلاف باقی تمام اولاد آدم جو لوگ ہیں سب بندے وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے تو اس لئے وہ حد ایسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے فرد علیہم اللہ نے ان کے عقیدے کو رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ مسیح علیہ السلام عار نہیں محسوس کرتے وَلَا مَنْ هُوَ اَعْلَى مِنْ هُو اور نہ وہ جو اس سے بھی عالی ہیں یعنی فرشتے وہ بھی عار محسوس نہیں کر سکتے اور عالی فی حاضر معنی اس معنی میں یعنی لَا عَبَ لَهُ بَابْ نَهُنَے کے معنی میں وہ عالی ہیں اور وہ فرشتے ہیں الَّذِينَ لَا عَبَ لَهُمْ بَلَا اُمَّ لَهُمْ اُنْكَ بَابْ بِنِ اُنْكِ مَا بِنِ اور وَيَقْدِرُونَ بِعْدِ اللَّهِ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے قادر ہیں ایسے ایسے قوی افعال پر اور عجیب و غریب قاموں پر جیسے کہ اندھے کو جرست کرنا اور برس کے مریض کو صحیح کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا تو یہ ترقی اور علو یہ اس تجرس اور آثار قویہ کے اظہار کے لحاظ سے ہے یہ کمال اور شرف کے لحاظ سے نہیں لَا فِي مُطْلَقِ الْقَمَالِ وَالشَّرْفِ فَلَا دَلَالَتَ عَلَىٰ أَفْضَلِيَةِ الْمَلَائِقَةِ لہٰذا اس آیت میں فرشتوں کے افضل ہونے کی دلیل نہیں بنتی وَاللہ تعالیٰ سبحانہُ عَلَمُ بِالصَّبَابِ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ بہتر جانتے ہیں وَاللَيْهِ الْمَرْجَعْ وَالْمَعَابِ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور پلٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ پڑھنا سننا قبول فرمائے اپنے عقائد کی پختگی اور درستگی نصیف فرمائے اہل سنت والجماعت کے راہ حق راہ مستقیم پر ہم سب کو استقامت نصیف فرمائے یاد رکھیں اپنے عقابر کے ساتھ جڑے رہیں اور عقابر کی تشریحات کو اپنے خیالات اور اپنی تشریحات سے بہتر سمجھیں جو عقابر کا راستہ وہی صحیح ہے اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعامت علیہ بعض لوگ یہ فلسفہ جھاڑتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے علماء کو ہم نہیں مانتے اماموں کو بس ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اللہ تعالی یوں فرماتے سراط القرآن والحدیث یوں نہیں کہا بلکہ یوں کہا سراط القرآن والحدیث نہیں کہا بلکہ سراط الذین انعامت علیہ تو جس طرح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس کو ماننا ہے اسی طرح رجال اللہ اولیاء اللہ ان کو بھی ماننا ہے اور ان کے راستے پر سننے سے ہی انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پر قاہم رہ سکتا ہے تو اپنے عقابر سے اپنے حضرگوں سے جڑے رہیں شکوک و شبہات اور اپنی عقلیات کی وجہ سے کسی بھی مسئلے میں الگ نہ ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سراط مستقیم پر گامزن رکھے اہل سنت والزماعت کے عقائد میں اللہ تعالی ہمیں رسوخ اور فختگی عطا فرمائے اسی پر اللہ زندگی دے اسی پر اللہ موت دے اور میرے لئے کیا حکم ہے جی سبحان ربک رب العزت و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین آپ کو ہمارا سبق پڑھانا اچھا لگا سمجھ آتا رہا یا گول مول باتیں سر کے اوپر سے گزرتی رہیں یہ بتا دیجئے تاکہ ہمیں بھی اتمنان ہو کہ آپ لوگ کتاب اور معافل کتاب کو بھی سمجھے ہیں زمانہ طالب علمی میں مجھے اپنے اسادزہ کی طرف سے انعام ملا کرتا تھا کہ مسئلہ سمجھانے میں کافی ملکہ حاصل ہے ملکہ اسادزہ بہت دفعہ ذمہ لگاتے تھے کہ اپنی کلاس کو تقرار کرواؤ اور ان کو یہ یاد کروا کے لاؤ مجھے ایوار ملا کرتا تھا کہ آپ کو مسئلہ سمجھانے کا ملکہ حاصل ہے تو آپ کا کیا خیال ہے بتا دینا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو علم و عمل کے نور سے مال امال فرمائے علم عمل فهم یہ ملتا ہے تو تفقہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتا ہے فهم اور ایک ہے تقوی یہ تین چیزیں مل جائیں تو اس سے تفقہ حاصل ہوتا ہے کسی کا قرآن مبین میں ذکر ہے لیتفقہو فی الدین کسی کا حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں یہ فقہ ہو کی دین اللہ اس کو دین میں تفقہ عطا فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتا ہے فهم اور ایک ہوتا ہے تقوی یا اس کو عدب کہہ لیں یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو تفقہ حاصل ہوتا ہے اللہ آپ کو علم بھی دے اللہ آپ کو فهم بھی دے اور تیسری چیز میں نے عرض کر دی کہ عدب بھی ہو اپنے اکاور کا اپنے بزرگوں کا عدب بعض لوگ تو ممبروں پر بیٹھ کر یہ بک بک کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اماموں کو ہم نہیں مانتے ولیوں کو ہم صرف اللہ رسول کو مانتے ہیں میں نے ایک آدمی کو پکڑ لیا میں نے کہا جو اللہ رسول کے خلاف بات کرتا ہو وہ امام یا ولی ہوتا ہے امام اور ولی تو وہی ہوتا ہے جس کا ایک قدم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف نہ ہو تو پھر یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے اماموں کو ہم نہیں مانتے مولویوں کو ہم مانیں گے صرف قرآن و حدیث کو یہ کیا بکواس ہے علم فہم اور عدب علم فہم اور عدب عدب میں تقوی بھی آ جاتا ہے عدب میں اطاعت بھی آ جاتا ہے عدب میں بڑوں کی تعظیم بھی آ جاتی ہے یہ جمع ہوتا ہے تو پھر تفقہ ہوتا ہے فقہ حاصل ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی ہم نے شرح خواہد کے کچھ اسباق پڑے تھے حضرت مولانا جاوید شاہ صاحب میں صلاباد والے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں علم میں عمل میں برکتیں اطاعت فرمائے جب بھی کسی کتاب کا پڑھنا پڑھانا یا اختتام ہوتا ہے تو استاذ ضرور یاد آتا ہے اس کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لئے دعائیں کرتے رہنا جعاوں میں بھول نہ جانا اللہ تعالیٰ ہمارے احساسزہ بزرگان کو جو زندہ ہیں نمی عمر اطاعت فرمائے ایک دو کے علاوہ باقی سب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے ان کے درجات بلند فرما دے اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ ہماری نجاب کا ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے یا اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ بنا ہماری نجاب کا ذریعہ بنا ہماری بخشش کا ذریعہ بنا ہماری مشکلات کے دور ہونے کا ذریعہ بنا اپنے قرب کا ذریعہ بنا یا اللہ یا اللہ ہم سب کو علم اور فهم نصیب فرما اپنا قرب نصیب فرما اقائد اہل سنت والجماعت پر اتمنان اور رسوخ نصیب فرما اور انہی عقائد پر زندہ رہنے کی انہی عقائد پر مرنے کی توفیق اتا فرما اور دنیا آخرت کی تمام خوبیاں اور بھلائیاں ہمیں نصیب فرما دنیا آخرت کے تمام شرور و فتن سے اور تمام ظلمات سے ہماری حفاظت فرما ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما ہم میں سے جو بھی کسی مشکلات میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں دور فرما جو کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا فرما جو کوئی بے اولاد ہے ان کو نیک لرینہ اولاد ادا فرما جن کو رشتوں کی رکاوٹ ہے ان کی رشتوں کی رکاوٹ اور بندشیں دور فرما جن کو کاروباری رکاوٹیں ہیں ان کو رشت حلال وافر طیب نصیب فرما جن کے گھروں میں جھگڑے دنگا فساد اور مشکلات اور پریشانی ہیں ان کے گھروں میں یا اللہ محبتیں پیدا فرما الفتہ فیدہ فرما آپس کے جھگڑے اور خساد سے سب کی فاجت فرما یا اللہ ہم سب کو علم اور فهم کی دولت سے مالا مال فرما علم اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اللہم آمین برحمتك یا ارحم الرحمن برحمتك